شروع کرتا ہوں یشوا ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ اسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں میری طرف سے ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹورنٹس کو سلام شلوم جے مسیحہ کی میرے عزیز دوستو آج کا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے دال یا دالت یہ حروف تحجی میں عبرانی کے حروف تحجی میں یہ چوتھا حرف ہے اور اس کی شکل ایسے ہے جیسے ایک کوئی شخص جھکا ہوتا ہے آگے کوئی جھکا ہوتا ہے اور جھکاؤ ہے یا حلیمی ہے یا ایک غریب ہے شخص جو سر جھکائے ہوئے ہیں جیسے کہ نماز کا ایک پوز ہے جو سجدے میں جاتے ہیں تو جب وہ جھکتے ہیں تو یہ وہی جھکاؤ کا ایک نشان ہے دالت اور مرکز کی انجیل اس کا چودوں آباب اس کی ساتھمی آیت میں لکھا ہے یسو نے کہا کہ غریب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور پھر مکاشوہ کی کتاب اس کا تیسرا آباب اس کی بیسمی آیت میں لکھا ہے یسو دروازے پر کھڑا ہے اور کھٹ کھٹ آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ جو دالت ہے اس سے جو دروازہ بنتا ہے تو اس دروازے کے اوپر مالک کھڑا ہے کیونکہ جو غریب ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اور جو مالک ہے وہ دروازے پر کھڑا ہے امیر آدمی یا مالک جو ہے جو گھر کا مالک ہے وہ دروازے پر کھڑا ہے میری کوشش ہے کہ میں عبرانی کے جو حروف تحجی ہیں ان کو ایک ایک کر کے تو سارا آسان کر کے بتاؤں تو بھی اگر کلاس لائیو ہو یا سارے اکٹھے ہوں تو پھر میں وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ یا پروجیکٹر پہ یا ٹیلی ویجن پہ سارا کچھ دکھا سکتا ہوں لیکن اب یہ ناممکن ہے ایسا ہو نہیں سکتا اس لیے میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اور آسان طریقے سے بتاؤں جیسے کہ الف ہے اس کی طاقت ایک ہے اور یہ امیر آدمی کا نشان ہے یا باپ کا نشان ہے باپ واحد ہے یہوا خدا یہوا باپ ہے اور وہ ایک ہے پھر اس کے بعد آجاتا ہے بیت جس کا نشان ہے دو اور جس کا مطلب ہے گھر اور جس کی جو پہچان ہے وہ بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا باپ اور بیٹا اور تیسرا لفظ ہے گیمل جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے تو جس کا جو نشان ہے وہ عدد ہے تین نشان ہے کہ آگے بڑھنا اور منزل کو اچیو کرنا منزل تک پہنچنا تو اس کا جو منزل پر پہنچنے یا بڑھنے کو جو تصور کیا جاتا ہے یا فگر دی گئی ہے وہ ہے روح القدس کی تیسری فگر جو ہے وہ روح القدس کی ہے جیسے کہ الف بیت اور گیمل الف باپ کا ہے بیت جو ہے وہ بیٹے کا ہے اور گیمل روح القدس کا ہے اور جو گیمل ہے وہ دیتا ہے منزل دیتا ہے پنچاتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ منزل تک پہ پنچانے والا ہے یہ قدم ہے یہ رہنما ہے یہ چرواہے کی چھڑی والی جو بات میں نے کہی تھی کہ یہ اسودہ کرتا ہے جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم عمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں اس کے بیسویں باب کی پینتیسویں آیت میں تو روح القدس دیتا ہے وہ منزل دیتا ہے وہ آپ کو پھل دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روح کے پھل بھی ہیں جیسے کرنٹیوں کے خات میں بھی لکھا ہے تو اس لیے یہ ہم ایک کو دیکھیں تو دوسرے کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے تو پھر تیسرا جو ہے وہ ہے جو چوتھا ہے وہ دال ہے تو دال یا دالت یہ چوتھا حرف ہے الف بیت گیمل اور دالت تو دالت جو ہے یہ دروازہ ہے اور یہ ہمیں رستہ دیتا ہے جیسے یہودہ کو ہم دیکھتے ہیں تو یود ہے اور پھر واؤ ہے پھر دالت ہے پھر ہے ہے تو بن گیا یہودہ تو اگر آپ اس کے حرفوں میں یہودہ اور یہوا یہ حروف میں حروف تحجی میں آپ اس کا ایک لفظ زیادہ ہے یہودہ میں اور وہ ہے دالت تو جس کا مطلب بنتا ہے کہ یہوا کے پاس آنے کا رستہ وہ کس میں ہے وہ ہے یہودہ میں کیونکہ اگر یہودہ میں سے دال نکال دیں تو وہ بن جگہ یہوا لیکن اگر یہوا میں وہ دال ظاہر کر دیں تو وہ بن جاتا ہے یہودہ جس کا مطلب ہے کہ یہودہ کے سبب سے یہودہ کے قبیلے میں سے یہودہ کا ببر وہ ہے یسو اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دال جو ہے اس کا جو دعود کا دال ہے یا لفظ دت ہے دال اور تاو ملادے تو بن جاتا ہے دت دت عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے ریلیجن کو یا مذہب کو تو خدا مذہب نہیں دیتا خدا ریلیجن نہیں دیتا خدا ریلیشن دیتا ہے اور ریلیشن جو ہے وہ دیکھے جیسے میں نے کہا کہ یہودہ میں دال رکھا گیا ہے اور اسی لئے دال جو ہے یہ دت ہے اور یہ دروازہ ہے اور دال ہی وہ دروازہ ہے اور تاو جو ہے وہ سلیب ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے دت جس کا مطلب ہے کہ سلیب کے ذریعہ سے آپ دروازے میں سے گزر سکتے ہیں تو مذہب سلیب تک لاتا ہے لیکن دروازہ جو ہے وہ ریلیجن بڑھاتا ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کا آگے جو دال کے ساتھ لفظ بنتا ہے وہ ہے دیرک دیرک دالت ہے اور ریش ہے اور پھر کاف ہے دیرک جس کا مطلب ہوتا ہے وے انگلش میں وے کہتے ہیں یا ڈریکشن کہتے ہیں جسے ہم سمت کہتے ہیں تو دال جو ہے وہ ہمیں رستہ دیتا ہے یسو نے کہا دروازہ میں ہوں یسو نے کہا را میں ہوں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پدائش کی کتاب میں لکھا ہے چونتیس باب میں اس کی پہلی آیت میں دینا کے بارے میں اور پدائش کی کتاب میں دان کے بارے میں لکھا ہے دان جو لفظ ہے جو یقوب کا بیٹا تھا اس کا مطلب ہے دان کا مطلب ہے جج عدالت تو پھر دینا کا مطلب ہی یہی ہے کہ جج اور جہاں پہ جو ایک طرف دال جو ہے یہ جھکا ہوا حلیم اور پھر گریب پھر آگے آ جاتا ہے دروازہ پھر آگے آ جاتا ہے عدالت تو یسو جو ہے وہ حلیم بھی ہے اور وہ جھکا بھی ہے اس نے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک پست کر دیا کہ سلیبی موت گوارا کی اور پھر وہ رستہ بھی ہے وہ را بھی ہے اور پھر وہ عدالت بھی ہے وہی جاج ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دبورہ جو ہے یہ بھی ایک لفظ آیا قضات چار کی چار میں جس کا مطلب ہے کہ یہ دبورہ جو ہے ایک طرف وہ اگر میں اس کے حرفوں کو لگ لگ کروں تو یہ دروازہ بھی ہے اپنی قوم کے لیے اور یہ گھر بھی ہے اپنی قوم کے لیے اور یہ اپنی قوم کے لیے دکھ بھی سہتی ہے اور پھر یہ ریغ سے بنتا ہے یہ دنا بھی ہے اور یہ ہیک ہے یہ زندگی بھی ہے اپنے لوگوں کے لیے تب یہ ہے دبورہ یہ کتنا زیادہ اہمیت کا حمل ہے یہ نام جس میں مسیح کی صفات پائی جاتی ہیں اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دلیلہ ہے جو سمسون کی دلیلہ تھی تو اس کا دالت ہے اور لامد ہے اور ہے ہے تو یہ بن گیا دلیلہ تو جو یہ عام طور پر اس کو لفظ کو اگر میں آواز کے ساتھ کروں تو یہ بنتا ہے دالا دالا تو دلیلہ کا جو مطلب ہے وہ ہے یہ ایک طرح سے کمزور جیسے ہم کہتے ہیں دلیلہ تو جب دلیلہ دلیلہ بنتا ہے تو جو لیلہ ہے اس کا مطلب ہے رات اور دل کا مطلب ہوتا ہے کمزور دل لیلہ دل لیلہ جس کا مطلب ہے کمزور رات اور اب کمزور رات جو ہے اس کو کمزور کو یا خوف کو کیسے دور کیا جا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ دیکھو کتری خوبصورتی ہے عبرانی زبان کی اور اس کی سمجھنے کی کہ اس کی اس کی لائف میں آ گیا سمسون تو عبرانی میں ہے یہ نام شم شون تو شم شون کو آپ دیکھو تو یہ بنتا ہے اس کا مستر کا جو حصہ ہے وہ بنتا ہے شم جس کا مطلب ہے سورج سورج کا مطلب ہوتا ہے زندگی خوشی یا ازادی اور دل لیلہ کو یہ ازادی کی ضرورت ہے جب ہم پدائش کی کتاب پہلا باب اس کی چھٹی آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں دیرا تھا رات تھی تو رات کے کو زندگی دینے والا چمکانے والا سورج خدا نے بنایا تاکہ خوبصورتی قائم ہو جائے وقت کا تقاضہ برابر رہے تو پہلا سیمول جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلا سیمول اس کی سولویں باب کی بائیسویں آیت میں جو ہم دیکھتے ہیں دعود تو دعود کے اندر بھی دو دال ہے اور ایک واو ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ جو دعود دعود جو ہے اس کا عبرانی زبان میں مطلب ہے انکل یا بزرگ یا بڑا لیکن جب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دو دفعہ دال ہیں ایک واو ہے تو یہ سات سو اٹھاسی دفعہ تناک میں اس کا ذکر آئے ہیں سات سو اٹھاسی سیون ڈبل ایٹ میں جس کا مطلب ہے کہ وہی بڑا ہوتا ہے جو حلیم ہے دعود حلیم ہے اور واقع مطلب ہے دکھ سہنا دعود جو دوبارہ سے دکھ سہتا ہے بار بار دکھ یا غریب دکھ سہتا ہے تاکہ دروازہ بن جائے دعود اس لیے دکھ سہ رہا ہے کہ دروازہ بن جائے اور اس لیے دعود کی نسل سے دروازہ نظر آیا یسو نے کہا دروازہ میں ہوں مجھ سے داخل ہو جو مجھ سے جو جو دروازے سے داخل ہوں گے وہ چارہ پائیں گے اندر آیا جایا کریں گے پھر لفظ ہے دانی ایل تو جو دانی ہے نا دانی یہ بہت خوبصورت ہے دانی ایل نی لفظ جو ہے نا عبرانی زبان میں نی اس کا مطلب ہے میرا تو دال کا مطلب ہوتا ہے جج تو دا جج نی میرا میرا جج آگے ہے ایل جس کا مطلب ہے خدا میرا جج میرا عادل میرا منصف خدا ہے اور اسی بات کو ہم اور آگے لے کے جائیں یہ ہے نالج کی بات یہ اگر ہم آگے لے کے جائیں تو پھر آ جاتا ہے جو دالت ہے دا لت دال ہے اور پھر آئین ہے اور پھر تاو ہے تو بن گیا دا دات یہ دات ہے جیسے سنیل دات پتہ نہیں انہوں نے کہا سی یہ لفظ لے لیا دات دات کا مطلب عبرانی زبان میں ہے نالج علم یرمیان نام باب کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں روتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کیونکہ میرے لوگ عدم مارفات کی باعث گرتے ہیں مرتے ہیں تباہ ہوتے ہیں تو یہ لفظ جو بنا ہے وہ ہے دمہ دالت میم آئین اور ہے دمہ جس کا مطلب ہے آنسو تو آنسو کون آنسو کس سے نکلتے ہیں جو گریب ہے جو لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے جو یرمیا کہہ رہا ہے وہ ہے دمہ جس کا مطلب ہے آنسو میری آنکھوں میں دمہ ہے آنسو ہیں اور دال کا مطلب ہوتا ہے دروازہ آنکھوں سے آنکھوں کے دروازے سے جو پانی بہ رہا ہے وہ عقل کی کمی کی وجہ سے بہ رہا ہے جب عقل کی کمی ہے نالج نہیں ہے تو اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے پھر ہم اور آگے بڑھیں تو اس کو یہ میری کوشش ہے کہ تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ پورا پورا جو دالت کا تعلق ہے اس کا آپ کو پتا چل جائے اور یہ آخری میں اس کے بعد اس کو کلوز کر دوں گا کہ جو ہم استثناء کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہیں کہ سونے اسرائیل خداون تیرا خدا ایک ہی خدا ہے خداوند اگر میں اس کو عبرانی میں پڑھوں تو پھر وہ اور اس کی تصویر نظر آتی ہے تو یہ پہلی بار موسیٰ نے کہا تسلیس کا ذکر کیا کہ خداوند خدا خداوند ایک ہے سونے اسرائیل خداوند تیرا خدا ادو نائے ایلوہینو آخد خداوند تیرا خدا ایک خدا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند ہے وہ خدا ہے اور وہ خداوند ہے وہ بار بار اس کو خداوند کا کیونکہ روح القدس کی روح القدس بھی وہ بھی خداے خداے روح پاک ہے خدا باپ خدا بیٹا خداے روح القدس اور یہ تینوں ایک ہے اس لئے میں نے سنا ہے پچھلی دنوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو وحد نیت کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اونلی جیزس کے تعلق سے تو یرمیان روتا ہے کہ اکل کی کمی ہے اگر آپ عبرانی کے ایک ہی بال کی خالت آریں گے تو آپ کو اس میں سے اتنے خوبصورت رنگ نظر آئیں گے کہ آپ دیکھتے رہیں گے کیونکہ جو لفظ یا جو عبرانی کا لفظ ہے وہ ہے آد آد کا مطلب ہوتا ہے ویٹنس آد ہے آئین اور دال آد جس کا مطلب ہے ویٹنس گواہ اور پھر ہے صرف دو حرف سے آد کے دو آوازیں ہیں ایک ہے آد جس کا مطلب ہے گواہ یا ویٹنس اور دوسرا آد جس کا مطلب ہے فار ایور ایسا گواہ جو فار ایور ہے جو ہمیشہ شفایت کرتا ہے اور وہ کون ہے ہمیشہ شفایت کرنے والا لکھا ہے کلام مقدس میں صاف طور پہ کہ روح ہماری روح کے ساتھ آہیں بھر بھر کے ہماری شفایت کرتا ہے ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے تو پھر کس طرح سے بائبل کو پڑھا جاتا ہے بائبل کو سمجھنے کے لیے ہمیں دروازے کے پاس آنا ہے ہمیں حلیم ہونا ہے ہمیں اپنے اندر کپیسٹی کو قائم رکھنا ہے اپنے آپ کے اندر جکاؤ پیدا کرنا ہے پھر میں بڑا بڑا پیغام ہے پوری بائبل کا نچوڑ ایک ایک حرف میں دیکھئے اب ہم چوتھے حرف پہ آئے ہیں تو چوتھے حرف کا سلسلہ کیسے بنتا ہے باپ بیت ہے بیٹا گیمل ہے رول قدس مددگار اور پھر دالت ہے رہنما گوا منزل پہ پنچانے والا آدل دانییل میرا آدل ایل ہے میرا منصف ایل ہے دا نی ایل دا عدالت والا اور نی میرا ایل خدا عدالت والا میرا خدا ہے تو اس لئے میرے عزیزو آپ ایم سی ایم یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹ ہیں جڑے رہیں اور سمجھتے رہیں اور اس پر غور خوز کریں یقین جانیے کہ اب بھی آپ کو بڑا یہ ڈرائے لگ رہا ہے لیکن ایک دن آپ بڑے فخر کے ساتھ خوشی کے ساتھ میفل کو گرم کریں گے خوش ہوں گے پرکت پائیں گے آج کا چوتھا یہ سبق ہے چوتھا حرف ہے جے یشوہ نسری کی آمین